بلکم ایک ملکہ ہر گلی محلے میں بجلی کے بل آنے کے بعد عوام جھولیاں بھر بھر کے بددوائیں دے رہے ہیں اس صورتحال میں ظلم بلکہ بدترین ظلم ہے کہ بجلی کے بلوں کے بارے پاکستانیوں کو اوور بلنگ کر کے مارا جا رہا ہے نیپرا نے ملک بھر میں بجلی کے نظام کو دھوکہ دہی کا ذمہ دار ٹھرایا ہے اور اپنی رپورٹ پر تصدیق کر دی ہے کہ اس سال اپریل سے جون تک مسلسل تین مہینے تک الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز یعنی کہ بجلی کی تقسیم کار کار کامپنیز اضافی بلنگ میں ملوث تھی گویا، لیسکو، پیسکو، گیپکو اور اس سمیت بجلی کی ڈسٹریبیوشن کامپنیز میں کسی ایک نے بھی سو فیصد درست بلنگ نہیں کی اور عوام سے اربو روپے اضافی وصول کیے یہ سب اس دور میں ہو رہا ہے جب ملک میں تاریخ کی بترین مہنگائی ہے اس سال اپریل سے جون تک تیس دن کے بجائے بتیس سے چوتیس دنوں کی میٹر ریڈنگ لی گئی اور اضافی یونٹس لگنے کی وجہ سے لائف لائن اور پروٹیکٹڈ سارفین سب سے زیادہ متاثر ہوئے مثال کے طور پر کسی گھر میں دو سو یونٹ بجلی کا بل اٹھائی سو چالیس روپے آیا لیکن اگر یہ دو سو ایک یونٹ ہو جائیں تو سلایب تبدیل ہونے سے بل چھ ہزار روپے سے بڑھ جاتا ہے جبکہ چار سو یونٹ اور سات سو یونٹ بجلی کے سلایب میں ایک یونٹ کی بھی تبدیلی ہزاروں روپے کے اضافی بل کا سبب بن جاتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی وزرہ سے کہا کہ وہ کون سا جادو ہے جس نے غریب لوگوں پر ظلم کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ شخص کسی بھی صورت میں کسی بھی معافی کے قابل نہیں جس نے غریبوں کے بل میں دو سو یونٹ بڑھا دیئے اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے سال جولائی اور اگست میں بھی بلگ بھر میں بجلی کے سارفین سے زیادہ بلنگ کی اوور بلنگ کی شکایت پر نیپرن انکوائری کی تھی اور بجلی کی تقسیم کار کامپنیز پر ڈسکوز پر آئید الزامات ثابت ہو گئے تھے لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو سکی تھی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی تسلیم کرتے ہیں کہ بدقسمتی سے اوور بلنگ میں خود حکومت ملوث ہے ان کا کہنا ہے کہ بجلی کی چوری اتنی زیادہ ہے کہ بجلی کی ڈسٹیبیوشن کا اپنی چوری کو پورا کرنے کے لیے اوور بلنگ کر دیتی ہیں اوور بلنگ کے معاملے پر نیپرن نے اپنی رپورٹ کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ بجلی کے بل اصل یونٹس کی ریڈنگ کے مطابق ایجسٹ کیے جائیں اور جو سارفین بل جمع نہیں کرا سکے ان پر لیٹ پیمنٹ چارجز نہ لگائے جائیں نیپرن نے بجلی کی تقسیم کار کامپنیز ڈسکوز سے اوور بلنگ کی ایجسمنٹ پر تیس دن میں وضاحت بھی طلب کی ہے بہت اہم موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ہماری اچھ خان ایکسپرٹ ہے انرجی امور کے بہت بشکری ہے خضر یہ ایک بار پھر ہمارے سامنے یہ بات ہے یہ اوور بلنگ کی اب نیپرہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ریگولیٹر کہہ رہا ہے حکومت سرکار کی جانب سے آ رہی ہے یہ بات اور ظاہر ہے کہ اس دور میں جب کے ویسے ہی جو بجلی کی نومل بلز ہیں وہ ٹوٹلی انویرے بل ہیں اس میں کنفرمڈ اوور بلنگ کی صورتحال جو ہے اس پہ کوئی اوور سائٹ نہ ہونا کوئی کنٹرول نہیں ہونا کوئی اس میں پکڑ دھکڑ نہ ہونا آخر کیا بجاہ ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو نا سٹرکچرل ایک پرابلم ہے پاکستان میں تقریباً کوئی 38 ملین جو ہیں ہاؤس ہولڈ ہیں اور تقریباً کوئی 32 ملین کے آس پاس کسٹمر ہیں بیجلی کے 32 ملین ایک کسٹمر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن بھی اوپر ہو جائے وہ ایک ایڈیشنل یونٹ لگ جاتا ہے ایڈیشنل یونٹ لگ جاتا تھا وہ سلیب چنجھواتا ہے پرابلم یہ وہ اس میں ہے پرابلم سلیب میں ہے آپ نے ایک انسینٹیو ڈسٹریبویشن کمپنیز کو ایسا دیا ہوئے کہ آپ ایک دن بات کرو گے دو دن بات کرو گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دوسرا وہ سلیب میں موف کر جائے گا ان سلیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے فلیٹ ریٹ ایک ہونا چاہیے بجلی کا کہ سلیب بلکل ختم ہو جائے فلیٹ ریٹ ہو جو پریٹیکٹڈ کنسیمرز ہیں جن کی آلریڈی سبسیڈی جاتی ان کو ڈیریکٹ بی آئی ایس پی کے تھوڑ کیش ٹرانسور کے تھوڑ کریں تو اس میں جو یہ پورا میکنیزم ہے نا کہ جی سلیب چینج ہونے سے جو ڈیفرنس آتا ہے وہ چیز بالکل اس سے ریزول ہو جائے گی اچھا یہ انٹینشنل اپارنٹلی ہے یا یہ کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھی تو ایک جیسے سلیب میں آپ نے بات کی کہ ایک یونٹ بڑھلے سے اس بیچارے کے سلیب میں وہ تو جو اس کا اریجنل بیل ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے تو مگر وہ سسٹم اس کو آلاو کرتا ہے تو کیسے اس کو کٹا جائے یہ تو واقعی ایک آوٹ رائٹ ظلم ہے مگر یہ کہ اب یہ انٹینشنل ہو سکتا ہے یہ بلکل انٹینشنل بھی ہو سکتا ہے کہ وہی والی بات ہے جیسے ہم نے اس میں ابھی سنا کہ ریکووری اگر کرنی ہے تو ایڈیشنل آپ کہیں سے آپ کو پتا ہے ان ان جگہوں سے اگر ایک دن یا دو دن لیٹ ریڈنگ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس میں جو اس لیب وہ کر جائیں گے یہ چیز انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے بات ساری یہ ہے کہ اگر ایک ایسا لوپول موجود ہے تب یہ لوپول ایکسپلائٹ ہوتا ہے اگر آپ ایک ایسے نظام کی طرف سے رہ جائیں گے جس میں ایسا کوئی لوپول ہی موجود نہیں ہوگا کہ جتنے آپ جس دن بھی کنزیوم کریں اس دن اگزیکلی آپ کو پتا ہوگا کوئی اس لیب چینج نہیں ہوگا تو یہ پرابلم ہی سولو ہو جائے گی لیکن یہ بیسٹ آن انجسٹس ہے یہ میرٹ نہیں ہے اس میں جسٹس نہیں ہے اس میں فیر پلے نہیں ہے ایک یونٹ بڑھنے سے اس کا جو اس کا تیریف ہے اس کی بجلی جو کا بل ہے وہ سو فیصد بڑھ سکتا ہے اس کا بلکہ پچاس ساٹھ ستر فیصد ہے ایک یونٹ سے بڑھے گا اس کا تو علاج جھونا پڑے گا اس کا علاج بہت سمپل ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ابھی جانا مارجنل پہ چل رہے ہیں ہوتا یہ کہ ایون جب آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں ٹیکس ہم لوگ مارجنل پہ دیتے ہیں ایک سلیب دوسرا سلیب تیری سلیب آخری سلیب پہ جا کے جو ہے آپ کو سب سے ادھا ٹیکس ریٹ لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی جو آپ کی تنخواہ ہے وہ آخری سلیب پہ لگ رہی ہو تو اس میں اگر کسی نے سو یونٹ کی ہیں تو پہلے سو کا ریٹ دو سو پہ دو سو کا یہ ہے تین سو پہ تین سو کا تین سو ایک اگر کی ہے تو جو ایکسٹر یونٹ ہے وہ اس سلیب میں صرف اسی کا ریٹ لگنا چاہیے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سارے جو ہے اسی سلیب کا یا ایک سلیب مائنس کا جو ہے وہ ریٹ لگ جاتا ہے جس سے جو ہے یہ ڈسٹورشن آتی ہے اگر ہم صرف یہی چیز ہتم کرنے کہ جی پہلے ہر جتنے سو پہ یہ ہے دو سو پہ تین سو پہ اس اس طرح سٹیپ پائز چلیں تو یہ پرابلم حل ہو جائے گی یہ تو کیلکولیشن کا فرق ہے اگر اس سے ایک ہے دو دن بھی ہو جائے لیچ سے دو دن بعد ریڈنگ ہوئی چھٹی کے دن آگیا کوئی بھی یہ ایشو ہو گیا تب بھی اگر پانچ یونٹ اوپر کنزیوم کسی نے کر لی ہے سلیب چینج ہو گیا تو اسے جو پانچ ایکسٹر یونٹ ہیں وہ سلیب کے اس کا پرائز چارج ہونے چاہیے یہ پورا سارے اس کے یونٹ جائے اس پر چینج نہیں ہو جانے چاہیے تو یہ تو میتھوڈالوجی کے ایشو ہے جو کہ نیپرا خود کر سکتا ہے اور اس میں سب سے بڑا وکٹم تو ایک نومل عوام ہے کنزیومر ہے جس کو کہ پہلے ہی وہ کپیسٹی پیمنٹ پر دے رہا ہے پہلے ہی وہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی لے رہا ہے پہلے ہی وہ ستر روپے فی یونٹ کی بجلی خلیدنے پر مجبور ہے اس کے بعد ایڈی انڈ اپ ڈے ڈے جو اس کا بل آئے وہ اوور بلڈ ہے یہ تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ ایک عوام اتنی مسئیبت کے اندر پسی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس بات کا تحافظ نہیں ہے کہ جتنے یونٹ وہ کنزیوم کر رہا ہے اتنے کا بس وہ بل دے دے پرابلم دے نا اس کو یہ بھی نہیں بتا وہ یونٹ کتنے کنزیوم کر رہا ہے بہت ساری جنگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ میٹر پرانے ہوتے ہیں میٹر صحیح نہیں چل رہے ہوتے ہیں ایوریس پہ بل آ رہا ہوتا ہے ایک گھر میں آپ کو مطلب بہت سارے کے ایلیکٹرک کر جائے آپ کبھی بھی کے ایلیکٹرک کسی دفتر کے باہر چلے جائے ہیں جس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں جس نے دے دیا دے دیا پریشر میں آکے جس نے نہیں دیا اس نے نہیں دیا تو یہ اس طرح کو تو محول ہی نہیں ہونا چاہیے سسٹمز کے طرح کام ہونا چاہیے اگر بائی لیٹرل بیسز پہ آپ کسی کو آپ نے دیکھو ہے جی میں اتنے لوگوں کو اوبر بل کر دے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ کمپلین کر دیں کچھ لوگوں ہوں گے جو نہیں کمپلین کریں گے کچھ لوگوں گے جن کو بہت زیادہ ہوئے گا ان کی انکم پہ فرق پڑے گا تو اسی لیے وہ اچھا امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ بالکل ایڈنٹیکل معاملہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا تھا نیپرے نہیں کیا تھا پھر ان کمپنیز ظاہرے کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا تھا مگر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوا یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ یہ پہلے جب بھی ہوا تو اس میں کسی قسم کی کوئی پروسیکیویشن نہیں ہوئی کوئی اس کو ایڈیسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اس پہ کسی کو کوئی سزا اس پہ کوئی سسٹم میں بہتری کی کوئی صورت نہیں پیدہ کی گئی اس میں یہ ہے نا کہ ریالیسٹیکلی کیا کر سکتے ہیں ڈسٹریبوشن کمپنی ساری جو ہیں that owned by the state K electric private ہے maximum آپ ان کو پینلٹی لگا سکتے ہیں even جو پینلٹی بھی جو ہوگی وہ بھی دسٹریبوشن کمپنی میں چلے جائے گی eventually state will have to bear the burden سسٹم کو ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ میتھڈالوجی کا ایشو ہے اس میتھڈالوجی کو ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے کریکٹیو ایکشن اس میں لے کے آنا چاہی ہے یہ تو سمپل میتھڈالوجی یہ ہے کہ by all means آپ سارے میٹر by the deadline آپ ریٹ کر لے سب سے سمپل ہے طریقہ تو یہی ایک ہے اور وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اگر آپ فیل ہو گئے تو اب آپ ایکسٹر اس کو اس لیب میں نہ ڈالے دیکھیں اس میں جو ہے دنیا بھر میں آپ پری پیڈ میٹرز کا جو ہے وہ آگیا ہے یہاں پہ ہر تھوڑوں دنوں بعد ایک بات ہوتی کہ جی آپ پری پیڈ میٹر لگا لے جتنا آپ پی کریں گے اتنا ہی آپ کنزیوم کریں گے یہ ایک آسان طریقہ ہے مطلب اس میں کوئی بہت سائنس نہیں ہے صرف میٹر ریپلیزمنٹ جو بھی ہے ایک ایک فیز وائز اس چیز کو مینج کیا جا سکتا ہے تکنالوجی ایسی ایکزیز کرتی ہے کہ آپ کو exactly پتا ہونا جائیے کتنے دن میں آپ کتے یونٹ استعمال کریں آپ کا کتنا بل آئے گا تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے اگر تھی ٹرانسپیننسی نہیں دے سکتا ہے پرابلم وہ ہے سمارٹ فون ابھی ہر کسی کے پاس ہے میٹر میں یہ فنکشنیلیٹی ہونی چاہیے جو بھی نئے میٹر لگیں کہ آپ کو خود کنیک کر کے آپ دیکھ سکیں کہ کتنے یونٹ میں نے اس سال کنزیوم کریں اور ایسا نہیں ہے کہ سمارٹ فون سے ہر طبقے کے پاس جو ہے وہ چیز موجود ہے اور لوگ اس بل کو پڑھتے ہیں بجلی کا بل ایسا ہے جو کہ ہر کوئی پڑھتا دیکھتا ہے کہ کتنی کنزمشن ہوئی ہے پچھلی سال میری کتنی کنزمشن ہوئی ہے تو اس چیز کو مینج کرنا ضروری ہے بہت بہت شکر ہے ہمارے اچھکان ہمارے ساتھ تھے